سبسکرائب کریں جوتیس ایس پی ایس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمازکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے تو ہمارے پاس دیلی بہت سارے سوال آتے ہیں جس میں پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کروس کا سائن ہے اور منی ٹرینگل کا سائن ہے تو ان دونوں ہی نشانوں میں سے ہمیں کس نشان سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے مطلب کہ آگے چل کر آپ کی لائف میں کونسا نشان آپ کو بڑا موقع دیتا ہے بڑی سفلتہ اور بڑا گھنلاب کمانے کا اب یہاں پر دوستو آپ چنتہ موقع ہو جائیے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کر دیں گے پروپر ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس نشان سے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا اور کب ملے گا اور کیسے ملے گا اب یہاں پر دوستو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں آخر تک بنے رہیے گا شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں ازانکاری کو دیکھے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کر کے اپنی سمجھسہ کا سمدھان سب سے پہلے جانیں گے دوستو آپ کے ہاتھ میں بننے والے کروس سائن کے بارے اور وہ بھی آپ کی بھاگیا ریکھا کے اوپر اب ایک ایسا نشان جو کہ آپ کی ہردی ریکھا اور مستق شریکھا کے بیچ میں بنتا ہے دوستو یہ کیا آپ کے جیون میں پربھاو دکھاتا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے ایک ایسا نشان ہے دوستو تو جو کہ آپ کی سوئی ہو قسمت کو جگہ دیتا ہے آپ ابھی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اپنے کریئر میں سفلتہ پانا چاہتے ہیں پر آپ کو سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے سفلتہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک کام یا بھی نہیں مل پا رہی ہے تو چنٹا مکتو جائے دوستو کیونکہ یہ جو نشان ہے آپ کی سوئی ہو قسمت کو جگہ دے گا آپ کے آنے والے سمجھ میں آپ کو بڑا موقع جرور ملے گا آپ کی بڑی سفلتہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اپنے من چاہے کارے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سپیشلی اگر آپ بیجنس کی فیلڈ میں ہیں تو آپ کو یہ موقع اور بھی جلدی مل سکتا ہے اب آپ کا من میں سوال ہوگا کہ موقع ملے گا کب آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پچیس سے تیس سال کی عمر کے بیچ میں دوستو یہاں پر آپ کو اس نشان سے فائدہ ہوگا اب چاہے آپ کے کریئر کے ریلیٹڈ ہے چاہے دھن لاب گرلیٹڈ ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر دھیان دیجئے گا کہ اگر آپ اس نشان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پچیس سال کی عمر سے پہلے کارے شروع کر دینا ہے یہ نہ ہو کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پچیس سال کی عمر کے بعد تو موقع ملے گا ہی تو کارے پھر شروع کر لیں گے ایسا نہیں ہے اگر آپ کارے ہی شروع نہیں کریں گے تو اس نشان سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے پر دھیان رکھے گا دوستو کروس سائن کو بنانے والی جو بھاگیا ریکھا ہے یہ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہونے چاہیے اگر اس پرکار سے کوئی گیپ نظر آ جاتا ہے تو یہ ریکھا یا پھر یہ نشان جو ہے آپ کو کمپلیٹ فائدہ نہیں دے پائیں گے تو دوش مکتہ ہونا ضروری ہے اس بات کو دھیان میں رکھئے گا اور اسی کے ساتھ یہاں پر دوستو دھیان دیجئے گا کہ یہ جو کروس کا سائن ہے یہ آپ کی بھاگیا ریکھا کے اوپر بن رہا ہے تو یہ آپ کے بیجنس میں فائدہ دیتا ہے پر اگر آپ نوکری کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور نوکری میں بڑی سفلتہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ والا کروس کا سائن نہیں دیکھنا ہے آپ کو سورہ پروت کے اوپر بننے والا کروس کا سائن دیکھنا ہے یہاں دوستو اگر آپ کے سورہ پروت کے اوپر کروس کا سائن بنتا ہے تو دوستو آپ کو اپنی منچ چاہی نوکری سرکاری نو ہے یا پھر پرائیویٹ ہے تو آپ کو یہ نوکری پانے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو بڑا موقع ملے گا اور آگے چل کر بڑی سفلتہ کا بھی یوگ ملے گا دوستو یہاں پر اس پرکار سے کروس سائن کو انیلائز کرنا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے منی ٹرینگل سائن کے اوپر ایک ایسا نشان جو کہ دوستو آپ کی جیون میں بڑے دھنلاب کا یوگ بناتا ہے پر یہ تھوڑا دیری سے آپ کو فائدہ دے گا وہ کیسے آئیے جانتے ہیں دو پوسیبلٹی سے بنتا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہے آپ کی فیٹ لائن جیسے بھاگیا ریخہ کہہ دیتے ہیں اب یہاں پر دوستو یہ جو ہے صرف آپ کی ہردیہ ریخہ تک ہی گیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شانی پروہ تک جا رہا ہو پر اگر یہ آپ کی ہردیہ ریخہ تک ہی جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا رہصے ہے جو کہ آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے جان لیتے ہیں منی ٹرینگل سائن کے بارے میں اب یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں ہماری مائنڈ لائن کو اور اسی کے ساتھ ایک ایسی ریخہ جو کہ لائف لائن سے نکلتی ہے اور بنا دیتی ہے ایک بڑا منی ٹرینگل کا سائن دھیان رکھئے گا کہ یہ جو نشان ہے کہ تو پروہ سے نکلنے والی بھاگیا ریخہ کے اوپر بنا ہے تو اسے بڑا منی ٹرینگل کا سائن مانا جائے گا جو کہ آپ کی بیجنس میں بڑا فائدہ دیتا ہے اگر آپ خود کا کوئی کارے کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو بڑے دھن لاب کا موقع جرور ملے گا دھن کا آگمن بھی ہوگا اور آگے چل کر جو ہے آپ اپنی منچ چاہی اچھائیں پوری کر پاتی ہیں یہاں پر آپ کو ایک اور فیکٹ بتاتے ہیں دوستو کہ دھن لاب اتنا ہوتا ہے جہاں پر آپ بچت بھی کر پاتے ہیں کہیں دان دینا ہے تو دان بھی دے پاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے اب یہ تو ہے دوستو بڑا منی ٹرینگل کا سائن اس کے بعد ہوتا ہے ایک چھوٹا منی ٹرینگل کا سائن جو آپ کی چندر پروس سے نکلے والی بھاگیا ریکھا کے اوپر بنتا ہے کچھ اس پرکار چندر پروس سے بھاگیا ریکھا نکلتی ہے اور آپ کی شانی پروتک چلی جاتی ہے اور یہاں پر بنتا ہے دوستو ایک منی ٹرینگل کا سائن تو یہ جو ایک ایسا نشان ہے آپ کی جیون میں پیسے کی کمی نہیں ہونے دے گا پر بڑے دھن لاب میں تھوڑا سمیں زیادہ لگ سکتا ہے اور اوپر سے یہ بیجنس میں نہیں یا پھر خود کے کارے میں نہیں جوب میں آپ کو بڑا فائدہ دیتا ہے جی ہاں دوستو اگر آپ جوب کی فیلڈ میں ہیں تو جوب میں آپ کو بڑا دھن لاب مل سکتا ہے پڑ یہاں پر ٹرائول زیادہ رہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ کہنے کا بھاو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی جیون میں اس پرکار سے اگر بھاگیا ریکھا شانی پروتک جاتی ہے تو کنڈیشن اس پرکار سے بنتی ہے کہ کرم بھومی جنم بھومی سے زیادہ دور رہتی ہے اور اگر آپ ویدیج جانے میں انٹریسٹڈ ہیں تو ویدیج جا کر بھی بڑا دھن لاب کما سکتے ہیں اور اچھی خاصی سفلتہ بھی پا سکتے ہیں تو اس پرکار سے دوستو یہ ہے چھوٹا ملی ٹرائنگل کا سائن اور وہ تھا بڑا ملی ٹرائنگل کا سائن اب اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور فیکٹ بتاتے ہیں دوستو جو کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر بھاگیا ریکھا اگر آپ کے صرف ہر دیا ریکھا تک ہی جائے تو یہاں پر دوستو یہ آپ کے لئے بہت اچھا سنکیت ہے سپیشلی ان لوگوں کے لئے جو کہ آگے چل کر اپنی لائف میں ایک اچھا پارٹنر چاہتے ہیں جو کہ کمائی کرے کارے کرے اور یہاں پر دوستو آپ کی لائف میں لیو میریز کا بھی یوگ بنتا ہے کیونکہ شادی سے پہلے آپ کی لیو میریز کے یوگ بنتے ہی ہیں کیونکہ یہاں پر جو آپ کا پارٹنر ہے سیم فیلڈ میں کارے کر رہا ہوتا ہے جو آپ کر رہی ہیں مطلب کہ ایک ہی کارے کو کر رہی ہیں بعد میں ریشنشپ بن سکتا ہے شادی ہو سکتی ہے اور بعد میں جو ہے آپ ایک ساتھ سیم کارے کو مطلب ایک ہی کارے کو کرتے ہوئے آگے چل کر بڑی سا پلتا کو حاصل کرتے ہیں دوستو یہ بہت ہی اچھا سنکیت ہے بہت کم لوگوں کے ہاتھوں میں اس پرکار سے بھاگیا ریکھا جو ہے ہر دیا ریکھا پہ جا کے دکھتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ مئن ٹرینگل کا سائن آپ کو فائدہ کب دیتا ہے یہ من میں آپ کے سوال جرور ہوگا جب آپ نے کوئی کارے شروع کیا ہے مطلب کہ جس عمر میں آپ نے کارے شروع کیا ہے تو اس کے آنے والے سات سال کے بعد مطلب کہ پانچ سے سات سال تو آپ کو لگ ہی جائیں گے اس نشان سے فائدہ لینے میں اب بات کر لیتے ہیں دوستو کہ ان دونوں ہی نشانوں میں سے آپ کو کونسا نشان زیادہ فائدہ دیتا ہے اب اگر دیکھئے آپ نے اب تک اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان دونوں ہی نشانوں کی الگ الگ وشیستائی ہیں پر اگر آپ جلدی فائدہ چاہتے ہیں تو کروس سائن آپ کے لئے بیٹر ہے بٹ اگر آپ تھوڑا سبر کر سکتے ہیں تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو سبر کا فل میٹھا ملے گا اور بہت ہی جادہ بڑیا ملے گا کیونکہ یہاں پر دوستو بڑی سفلتہ کے ساتھ بڑا دھنلاب بھی آئے گا اگر مائی ٹرینگل سائن کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پرکار سے آپ انیلائز کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں بننے والے کروس سائن اور مائی ٹرینگل کے سائن کو ان کے پیچھے کا رہسے کیا ہے اور یہ کیسے آپ کے جیونے پر پرباو ڈالتے ہیں آئے ہوپ کہ آپ کے سب ہی ڈاؤٹ سے آپ پر کلیئر ہو گئے ہوں گے پر اگر ابھی بھی من میں کوئی ڈاؤٹ یا سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور آگے آپ کے اس ٹوپک کے اوپری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پامیشٹری ہنڈڈ پرسنٹ ایک کریٹ نہیں ہوتی ہے مانے والے مانتے ہیں اس کے اکورڈنگ ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں بٹ اگر آپ کو ان سمیں بشواس نہیں ہے تو آپ اپنا بچارہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آکن جرور دبا دیں نیکس ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لئے اور میں آپ سو لوں گا اور انٹرسن ٹوپک کے ساتھ تب تمجھے اجازے دیجئے گا نمسکر